بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درد و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ واسقابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران صدی اربیہ سے آج کی ویڈیو میں میں کچھ اہم معلومات دینے لگا ہوں کہ جیسے ہی حج کے دن قریب آ رہے ہیں تو اون لین سکیم کا سسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو فرادیے ہوتے ہیں یا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں تو جو چیز ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر ہی فراڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ اب آپ کا بینک میں اپنے اپلیکیشن جمع کرائی ہے اور سارا پروسس بینک کے ذریعے ہو سکتا ہے تو وہ لوگ آپ کو بینکر بن کے بینک کے نمیندے بن کے کال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے آپ کی معلومات پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ معلومات ریکوائر ہے آپ لوگوں سے آپ کا ایڈی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے آپ کی ڈیٹا برت وغیرہ پوچھیں گے تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بینک نماندہ کوئی بھی ایسی آپ کو کال بلکل بھی نہیں کرے گا کسی کو بھی بینک والوں کو تو پہلے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کال کرنے کی یا کسی چیز کی اور منسٹری کی طرف سے بھی آپ کو ایسی کوئی کال یا ایسی کوئی ایسی نہیں آئے گا ہاں منسٹری نے اگر آپ کو بلانا بھی ہے تو آپ کو حاجی کیمپ پہ بلائیں گے اور آپ کی جو بھی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوں گی یا کوئی ضرورت ہوگی وہ وہاں پہ آپ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ کال پہ آپ کو کوئی بھی کال کرتا ہے آپ سے ویریفیکیشن کورٹ مانگتا ہے یا کوئی اوٹی پی آپ کے نمبر پہ آتی ہے مانگتا ہے یا آپ سے آپ کی ڈیٹا ورک پوچھتا ہے تو ایسا کسی کو بھی نہیں دینا اور دوسرا ایک سکیم بہت زیادہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو بھی وٹس اپ پہ آیا ہوگا کہ فری حج فری حج آپ یہ لنک اوپن کیجئے اور آپ جہانا ریجسٹریشن کیجئے تو یہ بھی سارا سکیم ہے جیسے ہی آپ وہ لنک اوپن کریں گے آپ کا موبائل کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا ان کے پاس جا سکتا ہے آپ کے پاسٹ ورڈ آپ کے فیس بک ایکاؤنٹس آپ کے پاسٹ ورڈ آپ کے وٹس اپ تک بھی وہ ہیک کر سکتے ہیں تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فری حج کا سلسلہ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چار سو حجاج جو ہے نا محمد بن سلمان کی طرف سے فری جا رہے ہیں یا ایسا اگر ایسا کچھ ہوتا تو منسٹری خود ہی انانس کرتی منسٹری نے تو واضح طور پہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس بار کوئی بھی فری حج نہیں ہوگا اسی لیے خدارہ ایسے سکیم سے بچ کے رہیے آپ لوگوں کو کوئی بھی کال کرے یا کوئی بھی ایسی معلومات پوچھے بینکر بن کے پوچھے یا منسٹری کے نمیندہ آپ لوگوں نے کسی کو ایسی کوئی معلومات نہیں دینی آپ نے نہ تو کسی کو اپنا ویریفیکیشن کورٹ دینے ہے نہ کسی کو ایٹی ایم کا پاسورٹ دینے ہے نہ کسی کو ڈیٹا ورث بتانی ہے اگر کسی کو بھی ایسی کال آتی ہے تو کوئی بھی ایسی معلومات کسی کو نہ دے اگر آپ کو کوئی بینک نمیندہ بن کے کال کرتا ہے یا منسٹری کا نمیندہ بن کے کار کرتا ہے تو ایسا کوئی آپ کو کال وغیرہ کا سین نہیں ہے آپ کو جس کو بھی معلومات چاہیے منسٹری کو چاہیے ہوگی یا بینک والوں کو تو وہ آپ کو بینک میں بلائیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ان کو ضرورت ہی نہیں آپ نے جتنی انفرمیشن دی تھی سب کچھ ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اسی لئے آپ کو جو بھی کال کریں تو ان کے ساتھ معذرت کر لیجئے گا اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو کہیں سے بینک کی کال آتی بھی ہے تو آپ بولو کہ بھائی مجھے برانچ بتاؤ میں وہاں برانچ میں آ کے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوں کی پوری کر دوں گا اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اخترام کرتے ہیں اور یہی دعا ہے کہ جو جو حج پر جا رہے ہیں اللہ پاک تمام مجاج کی تمام مشکلات پریشانیوں کو آسان فرما ہے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں اللہ پاک ان کے لئے آسان فرما ہے تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ